بلکل سر یہ آپ نے جو بات کی بارڈرز بارے بات کی محبت کی بات کی لیتا جی کی باقی کنٹیمپوریز بھی تھی فریہ جی تھی شمشار بیگم جی تھی لیکن ایک نام جو سب سے پرومنٹ آتا ہے بہت ہے میڈم نور جہان کا ان کے ساتھ سر میڈم نور جہان کا وہ اعترام بھی بہت کرتی تھی اور جو میڈم سے پوچھا گیا کہ لیتا جی کے بارے میں تو انہوں نے کہا ان جیسا کام کون کرے گا وہ اتنا کام کر گئی اتنا خوبصورت کام کر گئی ہے تو سر ایک پی جی کا میں نے خود اپنا انٹریویو بھی شاید سنا ہے کہ when she was trying to find a break تو نور جہان was at that time an established great singer تو نور جہان کے پاس وائیں اور کہا کہ میں گاتی ہوں ان کا اچھا لڑکی سناو گانا تو گانا انہوں نے سنایا انہوں نے کہا تمہارے میں بہت quality ہے اب تم قائم رہنا اس کے بعد ہو گئی partition نور جہاں آ گئی پاکستان سو لتا جی continued اور نوشات کا جو گانا میں نے last کل کی ایک چھوٹی سی میں نے کی تھی ویڈیو اس میں میں نے کہا تھا کہ فلم انداز کا جو گانا ہے اٹھائے جا ان کے ستم اور جیے جا یہ نوشات صاحب نے انہوں نے کہا تھا لتا کو کہ آپ نے نور جہان کے سٹائل میں گانا ہے تو اتنا close تھا اور 1982 میں نور جہان finally returned to india اور وہاں پہ جو محفل ہوئی ہے وہ کبھی آپ دیکھ لیں it was the 50 years of indian talkies 1931 32 میں عالم آ رہا آئی تھی تو 1982 then means 50 years آجی so پاکستان government allowed her to go there اور وہ ساری program جو تھے لیڈ کر رہے تھے دلیب کمار صاحب اور نور جہان نے ان کے ساتھ کام کیا تھا ایک فلم میں جس کا مشہور گانا بھی ہے جہاں بدلہ وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے وہاں پہ یہ سب لوگ تھے لتا جی نے بھی وہاں پہ گایا تو اور کہا جاتا ہے کہ ٹیلی فون پہ اور یہ وہ ایک دوسرے سے یہ بیشا in touch رہتی تھی تو دو بڑے آرٹس تھے ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے ایک سینئر تھی نور جہان کا بھی جواب نہیں ہے I mean ان کی ان کے اندر جو مرکی ہیں اگر میوزک کوئی سنتا ہو وہ اپنی جگہ کمال ہے کبھی نور جہاں پہ بھی ہم کو program کرنا چاہیے لیکن آج تو we are discussing the great the one and only لتا جی کیونکہ انہوں نے اتنے زیادہ گانے گائے ہیں سر چھتیس زبانوں میں گانے گائے انہوں نے اور اس میں بھی آپ بتا رہے ہیں تو ایک volume کی بھی تو بات ہے نا who sang such a great number of songs and sang them of high high quality تو وہ لتا جی ہیں ادھر سے اگر آپ ڈھونڈے تو محمد رفی ہے سر ایک ایک آپ نے لتا جی اور نور جہان میڈم کی بات کی ایک قصہ یاد آرہا ہے نائنٹین سفٹی ون کا I guess if I'm not mistaken کہ لتا جی امریت سر میں شوٹنگ کر رہی تھی تو اچھا نور جہان کا ذکر شروع ہو گیا تو ان کی بات تو ہی میڈم نور جہان سے اور وہ واگا بارٹر میں ملی آکے اس ٹائم ان دونوں کا ویزا نہیں تھا نہ وہ پاکستان آ سکی نہ وہ ہندوستان جا سکی لیکن وہ واگا بارٹر میں ملی اور کہتے ہیں وہ اتنا روئی کہ ساتھ ہو جی کھڑے بھی آپس میں رو پڑے ایک دوسرے کے لئے ان کا اتنا اترام تھا اتنی عزت تھی یہ سچی بات ہوگی یہ میں نے پڑھی ہے کیونکہ میں نے 55 میں یہ تو ہیں نا دو بڑے آٹسٹ لیکن عام آدمی ہمارے جیسے بھی پارٹیشن سے ڈوائیڈ ہوئے تھے نا محلوں سے گاؤں میں شہروں میں تو 55 میں کرکٹ ٹیسٹ میچ ہوا تھا لاہور میں آہ انڈیا پاکستان کا اور میں I was ایوینٹس جو ہے نا they are as clear as they were how many years now ago 70 years ago and more 70 years ago تو تو لوگ بے تھاشا ہم نے سر سے ہندو سے کھا گئے تھے پاکستان گورنمنٹ نے انہیں اجازت دیتی تھی کہ آپ آ جائیں بغیر ویزا تب ہوتا بھی نہیں تھا تو بتا نہیں میچ کتنے دیکھنے آئے تھے لیکن اپنے محلوں میں لوگ جا کے ایک دوسرے کے گلے مل کے رو رہے تھے میں نے خود سنے لوگوں کو کہتے ہوئے کہ پندر جی تسی واپس آجاؤ اے کار تو آڈے یہ یا لالا جی یا whatever تو لوگوں کے دل میں اس قسم کی نفرتیں نہیں تھیں یہ politically cultivate کی جاتی ہیں جس کا اب ہم کو ختم کرنا چاہیے دو ملک بن گئے ہیں اور ہسٹری کا یہی فیصلہ ہے لیکن جو یہاں کے آٹسٹ ہیں وہ دونوں کو belong کرتے ہیں مجھے یاد ہے یہ جو ان کے اکشے کمار ہیں ان کو کسی نے کہا کہ آپ یہ یہ پاکستان ان کا میں پاکستان کے خلاف کیوں بولوں میری زیادہ following تو پاکستان سے ہے اس طرح ہی ہر actor actors کے following ڈونوں طرف ہے انیل کپور کو بھی میں نے یہ کہتے سنا اور لتا جی کو تو لوگ پوچھتے ہیں پاکستان میں یار میں تو کیوں کہ I know music very well there are people who will kill you if you speak ill of لتا جی in پاکستان I mean not literally but اتنے وہ نراز ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اتنی بڑی وہ singer تھی تو وہاں پہ یہ ساری politics کہا جاتی ہے they are laid into the dust bin اور یہی کمال ہے کہ as I say art is universal sense of beauty universal ہے اس کے opposite بھی اس طرح ہی ہے تو آپ beauty جو انسانیت کی جو created ہے اس کو آپ ایک universal general truth کے طور پہ اور ورسہ جسے کہتے ہیں heritage سمجھ کے آپ مانے تو لتا جی is forever لتا جی نے اگر بھجن گئے میرا بھجن کل میں miss کر گیا یہ mention کرنا music director روشن رتک نوشن کے جو دادا ہیں وہ basically گزرا والے سے تھے ہاں جی ہاں جی ہاں جی تو ان کا بھجن ہے میرا بھجن اے ری میں تو پریم دیوانی میرا درد نہ جانے کون یہ کئیوں نے گایا ہے لیکن جو لتا گا گئی ہیں اور راگ کون سا راگ ہے یار بیم پلاسی کے اندر یہ گایا گیا ہے i think it is divine اور پھر انہوں نے مغل اعظم میں رسول اللہ کی تعریف میں جو نات گائی ہے اے شاہ مدینہ وہ جو اپنا اقدم مجھے شیئر اس کا بھی جواب نہیں ہے تو آرٹس کے لیے uh to render his her services uh in the cause of beauty and انسانیت جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے and لتا is a paragon of that paragon ہوتا ہے model of that so that's what لتا was اور ان کی یہ contributions ہیں سب مجھے ایک instant یاد آ رہا ہے ایسے کہ republic ڈیکیو پر انڈیا کے 63 کے اندر چونکہ 62 میں انڈیا چینہ جنگ ہوئی تھی تو لتا جن اسٹر میں ایک گانا گیا تھا ہے میرے وطن کے لوگوں تو کہتے ہیں اس پر وہ گانا گیا ہے کہ پنٹی جبالا نہرو سمیت باقی سارے لوگوں سب رو پڑے سب وہ گانا سن کے اگر آر بھی وہ گانا سنے تو at least آپ کو احساس ہوتا ہے یہ کتنی کتنی ایک full full آواز ہے اور کیا وہ بیان کرنا چاہ رہی ہیں اور کس کے لیے وہ گا رہی ہیں ہاں اے میرے وطن کے لوگوں یہ قوی پردیپ نے لکھا تھا اور بہت انہوں نے دل سے گا رہا ہے اس کو بعد میں اس کی دھن بنائی تھی کس نے وہ اے آر رحمان نے جو ان کے بہت بڑے بیوزک ڈیریکٹر ہیں انہوں نے بھی یہ گایا ہے تو یعنی it's another example کے پیٹری آٹکس گانے بھی انہوں نے گایا ہے ظاہر ہے جس ملک کے ہوتے ہیں وہاں کے گانا بھی اور وہ گانا تو نیوٹرل ہے امپیرلزم کے خلاف ہے کسی کے ویسے خلاف نہیں ہے بلکہ اپنی ازادی کی بات ہے بلکل صاحب یہ سوال ایک بار نائم بخاری صاحب سے ہمارے پاکستان کے بڑے معینہ زکیل ہیں ان سے پوچھا تھا سویل وڑائچ نے کہ ان کو بھی موسیقی کا بہت شوق ہے بے شک ان سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک لتا منگیش کا زیادہ بڑی سنگر ہیں انہوں جہاں تو انہوں نے ہے تو آپ کو موسیقی میں بہت شوق ہے آپ کیسے سے دیکھتے ہیں میں یہ کمپیرزنز کر کے کسی کو نمبر ون نمبر ٹو کرنے کے حق میں نہیں ہوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نور جہان کی اپنی کوالٹیز تھی اور کچھ گانے تو ان کے پھر نو بڈی ایلس کوڈ ایف سنگ مگر لتا جی کا جیسے نائم بخاری صاحب نے کہا ہے گلے کے اندر جو تھی نا پیورٹی نور جہان کے گلے کے اندر تو سنسویلٹی تھی نا وہ ایک اور طریقے سے بھی لوگوں کو اٹریکٹ کرتی تھی بالکل بڈ لتا didn't have that ان کی جو ہمشیرہ ہیں آئیشہ بہنسلے کو اس قسم کے گانے گواہ جاتے تھے بڈ لتا was purity innocence آجی virginity virginity آپ کہہ سکتے ہیں virgin singing romance تو لتا in that sense is incomparable ان کی comparison نہیں ہو سکتی without saying کہ وہ اونچی تھی اور نور جہان ان سے نیچے تھی i think یہ میرے باس کی بات نہیں ہے i am in no position to put values in that way but i would say anytime لتا کی performance جو ہے وہ بہت زیادہ ہے